بریکنگ نیوز ایک ایک دروازے پر جاگ کر زینب کے بارے میں پوچھنے کے بعد ہزاروں پوسٹرز چھپانے کے بعد اور ہر طریقہ آزمانے کے بعد یہ ایک نشانی زینب کے پیرنٹس کو ملی آخری مرتبہ زینب کو جس ایریا میں دیکھا گیا تھا اس کے پاس ہی ایک دکان پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے زینب کے پیرنٹس اور اس کے رشتدار سکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے ہو سکتا تھا کہ انہیں اس ویڈیو میں کچھ بھی نہ ملے لیکن وہ پھر بھی یہ امید لگائے بیٹھے تھے جو انہیں شاید اپنی پھول سی بچی کا کوئی پتہ مل جائے زینب کے رشتدار ان کے پیرنٹس کو یہاں تک کہ وہ شاپ کیپر بھی زینب کے پیرنٹس کو تسلیہ دے رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ماسوم بچی وہ کہیں کھیلنے کسی دوست کے گھر چلی گئی ہوگی ہو سکتا ہے وہ راستہ بھول گئی ہو ہم اسے ویڈیو میں دیکھ لیں گے شاید وہ ہمیں دیکھ جائے کہ وہ کہاں گئی تھی ابھی وہ یہ تسلیہ دے ہی رہے تھے کہ انہوں نے ایک دم ویڈیو میں زینب کو دیکھا سب ایک دم خاموش ہو گئے پندرہ سیکنڈ کی اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا تھا کہ زینب کسی انجان مرد کا ہاتھ تھامے چلتی جا رہی ہے یہ بہت ہی شاکنگ تھا اس کے گھر والوں کے لیے اور اس کے رشتداروں کے لیے ویڈیو کی فوٹیج بہت خراب تھی جس وجہ سے یہ پہچان پانا کہ وہ درندہ کون تھا اس کی جان پہچان کر پانا بہت مشکل تھا ویڈیو میں زینب کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت ریلیکس تھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی کالٹی خراب ہونے کے وجہ سے یہ درندہ پہچانا نہیں جا پا رہا تھا لیکن یہ وہ پہلا سٹیپ تھا جس نے پوری پاکستانی قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہونا تھا جو کہ صرف بچوں کو قتل کیا کرتا تھا اور آپ نے سنائی ہوگا The smallest coffins are the heaviest کہ چھوٹی لاشہی سب سے بھاری ہوتی موسیقی السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو سوشل بی میرا نام ہے ولی محمد آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ پانچ سال پرانا کیس کیوں ڈسکس کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ میں اس کیس کی ڈیٹیلز شیئر کروں یہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا کیس ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو نا صرف زینب کے کیس کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ قصور میں اور بھی معصوم بچے جو اس درندگی کا شکار ہوئے ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا دوستو اگر آپ کا مون پہلے سے ہی خراب ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ پھر کسی وقت دیکھ لیجے گا دوستو یہ کیس آپ کے سامنے لانے کے لیے اگر پھر بھی کہیں میں نے کوئی ڈیٹیلز مس کر دی ہو یا میں نے کوئی بات غلط کہہ دی ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو قصور شہر کا پاس کافی ڈارک ہے قصور کا ایک افشان راز اوپن سیکرٹ جیسا کہ ہر بڑے شہر کا ہوتا ہے ممکن ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں رہ رہے ہیں اور آپ نے کوئی ایسا خوفناک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں کہ جو ایسے خوفناک واقعے میں شامل تھا اور کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرتا that is called an open secret قصور کا یہ راز ہے کہ وہاں سب لوگ ڈینائل میں تھے قصور میں سے چار سو ٹارچر ویڈیوز نکلیں جن میں سے معصوم بچوں پر ظلم کرنے کی ویڈیوز بھی شامل تھیں اوفیشلز نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی نہ صرف لوگوں کو بلکہ معصوم وکٹنز کے پیرنٹس کو بھی یہ کہا کہ اگر چاہے انہوں نے وہ ویڈیوز اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں بٹ وہ یہ امیجن کریں کہ they don't exist let me explain قصور شہر پاکستان اور انڈیا کی بارڈر کی قریب ہے جس کی کل عبادی تقریباً چار لاکھ ہے ان چار لاکھ لوگوں میں سب سے بڑا حصہ گلی پر رہنے والے یعنی سٹریٹ چیلڈرنز بے گھر بچوں کا ہے پاکستان میں موسٹر کیر کا بھی کوئی سینٹر موجود ہے اس لیے یہ بچے گلیوں پر ہی اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں ان میں کچھ بچے سٹریٹ گینگز میں شامل ہو جاتے ہیں کچھ بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں اور کچھ چائلڈ لیور میں فس جاتے ہیں یہ تو وہ بچے ہیں جو خوش قسمت ہیں کیونکہ اگر قسمت آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ درندگی کا شکار ہو جاتے ہیں دوہزار پندرہ میں ایک ریپورٹر نے پریس انٹریوز کرنا شروع کی اس کا یہ کہنا تھا کہ قصور میں دنیا کا سب سے بڑا چائلڈ ابیوز کینڈل چھوپایا جا رہا ہے پچھلے نو سال سے یہاں ایک چائلڈ ابیوز رنگ چل رہا ہے اور اس کے پاس ان باتوں کا ثبوت بھی تھا ایکسپلیسٹ ویڈیوز آف ابیوز آف چلڈرن یہ کوئی نہیں تھا جانتا کہ یہ ویڈیوز سب سے پہلے کس نے ڈھونی لیکن ان ویڈیوز کے پھیلنے کے بعد قصور کے لوگوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ان ویڈیوز میں معصوم بچوں کو روتے اور جان کی بھیق مانگتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا لیکن کچھ لوگ ان پر مسلسل ظلم کیا جا رہے تھے قصور کے لوگوں کے لیے یہ بات بہت ہی ٹرامٹائزنگ تھی کیونکہ یہ بچے اغوا نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ ابھی بھی اپنے گھروں میں موجود تھے ان کے لیے یہ بات عجیب تھی کہ یہ بچہ تو کل ہم نے سکول جاتے ہوئے دیکھا اس کو تو پرسو میں نے پچھلی گلی میں دیکھا ارے یہ تو فلانے کا بیٹا ہے چاہے یہ ویڈیوز ڈارک ویب پر کسی انجان بچے کی بھی ہوتی تب بھی یہ بہت زیادہ ٹرامٹائزنگ تھا کیونکہ ان بچوں کو ڈرگز دی جا رہی تھی ان بچوں پر ظلم کیا جا رہا تھا ان کو الٹا لٹکا کر غیر انسانی طریقے سے ان کو مارا جا رہا تھا ان ویڈیوز کی نویت کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ صاف ہو رہا تھا کہ یہ ویڈیوز ڈارک ویب پر بیشنے کیلئے بنائی جا رہی ہیں ان جانوروں کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یا تو یہ مسوم بچوں کو لالچ دے کر یا انہیں گن پوائنٹ پر دھمکا کر ایک خاص مقصود ٹارچر ہاؤس میں لے جایا کرتے تھے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹارچر ہاؤس پولیس ٹیشن کے کافی قریب تھا جہاں یہ ان بچوں پر ظلم کیا کرتے تھے اور پورا ٹائم ان بچوں کی ٹارچر ویڈیوز بنائی جاتی تھی انہیں بندوق چھوڑیاں کلھاڑیاں دکھا کر ڈرائیا اور دھمکایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے اور پھر ان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا اور بعد میں انہی کی ہی ٹارچر ویڈیوز ان کو دکھا کر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو یہی ویڈیوز ہم تمہارے گھر والوں کو دکھا دیں گے اور ان جانوروں کا دھمکانے کا جب یہ طریقہ پرانا ہو گیا تو یہ لوگ ان معصوم بچوں کے پیرنٹس کے پاس جاتے اور انہی کے بچوں کی ویڈیوز دکھا کر ان سے پیسوں کی مانگ کرتے تھے ضرور آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ جب معاملات اتنے ہی بڑھ چکے تھے تو یہ پیرنٹس پولیس تک کیوں نہیں جا رہے تھے وہ گئے تھے لیکن پولیس نے کچھ بھی نہ کیا تو مرتا کیا نہ کرتا اپنی بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے انہوں نے ان درندوں کو پیسے بھی دیئے ایک ریپورٹ کے مطابق ایک وکٹم کے پیرنٹس نے تقریباً چار ہزار ڈالر یعنی کہ اس وقت یہ تقریباً چار ساٹھے چار لاکھ روپے ان درندوں کو دیئے جب پریس ریلیزز ہونا شروع ہوئی تو پوری کوم بہت غصہ تھی اور کمیونٹی مورل سپورٹ دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے اپنی کہانی شیئر کی جس میں ایک پندرہ سال کے بچے نے بتایا کہ میں پانی لینے کے لیے باہر نکلا تو مجھے اپنے سر کے پیچھے کچھ محسوس ہوا جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ گن تھی اور مجھے آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ چلو تو وہ بچہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ چل پڑا وہ اس بچے کو ایک ٹارچار ہاؤس میں لے کے گیا جہاں اس نے آواز دی تو چار اور بندے بھی باہر آ گئے اور ان پانچ بندوں نے اس بچے کو مارا بھی اس پہ ظلمی کیا اس کے ساتھ زیادتی کیا اور اس کی ویڈیوز بھی بنایا اور پھر اس بچے کو دھمکایا گیا اور اس کو اسی کے گھر میں ہی چوری کرنے پر مجبور کیا گیا ایسی بہت سی سٹوریز سامنے آنے کے بعد سبھی لوگوں کا ایک ہی سوال تھا کہ پولیس کہاں ہیں اور وہ ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کر رہی خیر سبھی لوگوں نے ایک ریلی بنائی اور پولیس ٹیشن پر پتھراؤ کیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد پولیس والوں کا سر شرم سے جھگ گیا ہوگا بلکل بھی نہیں پولیس والوں نے الٹا ان پر ٹیئر گیس سے حملہ کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا لیکیلی اس وقت چیف منسٹر آف پنجاب پنجاب کی ایریا میں ہی موجود تھے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں چیف جسٹس نے اس ریکویسٹ کو ڈینائے کر دیا اور کہا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے خیر لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے اس کیس پر کروائی شروع ہوئی اور تقریباً چودہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ چودہ لوگ کئی سو بچوں پر ظلم ملویز تھے تقریباً پچاس پاکستانی ریلیجیس کالرز نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی یعنی بھاسی کی سزا ملنی چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے وکٹمز کو کنسلٹیشن اور مدد ملنی چاہیے لیکن ان درندوں کی فیملیز کی طرف سے وکٹمز فیملیز پر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ وہ ٹیسٹی منی دینے کے لیے ہن آئے ہاؤائیور سم آف دیم ڈیٹ ٹیسٹیفائی اور ان ٹرائلز کے بعد صرف دو لوگوں کو عمر قید ملے اور تقریباً چار ساڑھے چار اور لاکہ ان کو فائن پڑا اور باقی تمام ملزموں کو ایزی لی ریہا کر دیا گیا اور ان پر صرف کریمینل تھریٹس یا ایس آلڈ کا کیس فائل کیا گیا اس سارے معاملے کے بعد لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک لوکل ایلیمنٹری سکول کے پاس ایک ریزی ڈینچل بیلڈنگ تھی جس میں ایک شخص رہتا تھا عمران علی تئیس سالہ اس بیلڈنگ کے چھت پر ہی گزارتا تھا اسی بیلڈنگ میں ایک خاتون رہتی تھی جس کے مطابق آپ کو شاید یہ بات سن کر زیادہ کیپی نہ لگے لیکن اس عورت کے مطابق ایک دن جب وہ عورت چھت پر گئی تو اس نے دیکھا کہ یہ عمران علی بیلڈنگ کی چھت سے ایلیمنٹری سکول کی بچیوں کو دیکھ رہا ہے اس دن کے بعد سے اس عورت نے اپنی بچیوں کو اکیلے باہر جانے سے منع کر دیا اور یہاں تک کہ آز پڑوس کی بچیوں پر بھی خاص نظر رکھنے لگی اگر وہ یہ بات کسی کے ساتھ شیئر کرتی تو لوگ سمجھتے چونکہ کسور کی حالات پہلے سے ہی بہت خراب تھے تو وہ ایک اچھے آدمی سے بلا وجہ خوف کھا رہی ہے لیکن اس چائلڈ پریڈیٹر رین کے ایکسپوز ہونے کے کچھ مند بات ہی آز پاس کے علاقوں میں بچیاں اغواہ ہونا شروع ہو گئی یہ کسور میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایسا تھا کہ جیسا ان کے تازہ زخموں پر نمک 23 جون 2015 کو پہلا کیس سامنے آیا ایک پانچ سال کی مسوم بچی پر سیکشوال ایسالٹ ہوا لیکنی وہ زندہ بچ گئی فیزیکلی تو وہ ہیل کر گئی لیکن اس معاملے کے بعد اسے پی ٹی ایس ڈی کا سامنا رہا 7 جنوری 2017 میں ایک اور بچی اغواہ ہوئی آئیشہ جس کی عمر 8 سال تھی اس دن آئیشہ کے فادر کا برثڈے تھا اور آئیشہ نے اپنے فادر کو ایک ٹیڈی بیئر گفت کیا تھا اسی رات آئیشہ کو کڈنیپ کر لیا گیا آئیشہ پر تشدد کیا گیا اسے مارا گیا اسے قتل کر کے پھینک دیا گیا آئیشہ کے فادر آج بھی اپنی بیٹی کے ظالمانہ قتل کو یاد کیے بغیر اپنا برثڈے نہیں گزار پاتے اس کے فوراں بعد ہی ایک اور بچی کی ڈیپ ہوئی پانچ سال کی ایمان ایمان اپنے کزن کے ساتھ گھر کے سامنے کھل رہی تھی کہ جب ایک آدمی آیا اور اس نے ایمان کے کزن کو بولا کہ دوسری طرف دیکھو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو اس کا کزن دوسری طرف دیکھنے لگا اور کچھ دیر کے بعد جب اس نے واپس پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہ ایمان تھی اور نہ وہ شخص اس کے کچھ ہی دنوں بعد ایمان کی ڈیڈ باڈی ملی اور اس کے ساتھ سال کی بچی پھر اخوا ہوئی اور اس کی بھی لاش ہی پائی گئی چار ہی مہینے بعد ایک بچی پھر اخوا ہوئی لیکن موجزانہ طور پر وہ بچی زندہ بچ گئی اس بچی کی آنکھیں ٹارچر کی وجہ سے بری طرح سوجی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کی سکن بلکل پھٹ چکی تھی ان معاملات کے بعد لوگوں میں خوف کی لہر پھر سے دوڑ اٹھی اور لوگوں نے اپنے بچوں کو باہر اکیلا بھیجنا بند کر دیا یہ سب لاشیں کنسٹرکشن سائٹس پر گلیوں میں یا پھر کچھرے کے ڈھیروں میں پائی گئی اور ان لاشوں پر ایک ہی بندے کا ڈیا نے پایا گیا اس شخص کی آخری وکٹم تھی زینب زینب کی پیرٹس ان دنوں عمرہ کے لئے گئے تھے ان کو عمرہ پر گئے وے ابھی دو ہی دن ہوئے تھے کہ زینب کے فادر کو ایک کال ریسیو ہو گی اور ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے زینب کی مدر بار بار ان کے فادر سے یہ بات پوچھتی رہی کہ بتائیں کیا ہوا ہے کیا معاملہ ہوا ہے لیکن انہیں نے جواب نہیں دیا کال کے ختم ہوتے ہی ان کا چہرہ آنسوں سے بھر چکا تھا ان کی داری آنسوں سے بھر چکی تھی اور انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی کہ زینب قرآن پڑھنے کے لئے گھر سے نکلی تھی اور مل نہیں رہی یہ قرآن ٹیوشن زینب کی گھر سے تقریباً دو منٹ کے فاصلے پر ہی تھی تو زینب کے انکل نے اپنے دس سالہ بیٹے سے کہا کہ تم زینب کو اس قرآن ٹیوشن تک چھوڑ کے آجا زینب اور اس کا قزن ٹیوشن کے لئے نکل پڑے گلیوں میں کافی رونک تھی لوگ آ جا رہے تھے ایک دم سے زینب کے قزن کو دھکا لگا اور اس کا ہاتھ زینب کے ہاتھ سے سلپ ہو گیا اس کو اندازہ تھا کہ زینب ساتھ ہی کھڑی ہوگی زینب کا قزن آگے پیچھے دیکھتا رہا جس چھوٹی قزن کا خیال رکھنے کے لئے اسے کہا گیا تھا وہ اسے کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی کچھ دیر تو وہ پنک پفر جیکٹ اپنے آس پاس کے لوگوں میں تلاش کرتا رہا لیکن اسے وہ پنک جیکٹ جو کہ زینب نے پہنے ہوئی تھی کہیں دکھائی نہیں دی تو وہ فوراں سے بھاگتا ہوا گھر واپس گیا اور اس نے جا کے اپنے گھر والوں سے اپنی پیرنٹ سے کہا کہ زینب کا ہاتھ بس میری ہاتھ سے دو سیکنڈ کیلئے یہ سلپ ہوا تھا اور زینب گم ہو گئی مجھے مل نہیں رہی تو اس نے پر گھر والوں سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے اور چل کے ایک ساتھ زینب کو ڈھونٹے ہیں وہ سب ایک ایک دربازی پر جا کر زینب کا پوچھتے رہے گلیوں میں ڈھونٹے رہے لیکن زینب کی کوئی خبر نہ ملی انہوں نے پولیس کو بھی اپروچ کیا لیکن ہمیشہ کی طرح پولیس نے ان کی کوئی مدد نہ کی کسی بھی گم شدہ کے پہلے چوبیس گھنٹے بہت کروشل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پولیس نے ان کا ذرا بھی ساتھ نہ دیا یہاں تک کہ انہوں نے انویسٹیگیشن بھی اوپن نہ کی اتنے ٹائم میں اتنے بچیوں کے قتل ہونے کے باوجود تھی پولیس والوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا زینب کے فادر رو رو کر کال کرتے رہے اور اپنی معصوم بچی کی خبر پوچھتے رہے ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ جلدی فلائٹ لے کر واپس آسکے زینب کے انکل نے زینب کے فادر سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئے ہیں آپ بس وہی رہ کر دعا کیجئے انشاءاللہ ہم زینب کو ڈھونٹ لیں گے زینب کے رشتہ داروں نے آپس میں ایک سرچ پارٹی بنائی جس میں آس پڑوس کے بھی کچھ لوگ شامل ہوئے وہ ایک ایک گھر جا کر ایک ایک اپارٹمنٹ جا کر زینب کے پوسٹرز دکھاتے رہے اور زینب کے بارے میں پوچھتے رہے دوسری طرف زینب کی امی بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی رہی وہ تب تک کھڑی رہ کر دعائیں کرتی رہی کہ جب تک ان کی ٹانگوں میں جان باقی تھی آخر ایک آر وہ بھی عمرہ سے واپس آگئے لیکن زینب کی تب تک کوئی خبر نہ ملی اور وہ بھی اپنی بیٹی کی تلاش میں جھٹ گئے اور کچھ وقت بعد وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں جس ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا تھا کہ زینب ایک انجان مرد کا ہاتھ تھامیں چلی جا رہی تھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد زینب کی گھر والوں پر کیا کیفیت داری ہوئی یہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا اس ویڈیو کی کوالٹی ایسی نہیں تھی کہ جس میں اس درندے کو پہچانا جا سکے اس لیے زینب کے گھر والوں نے وہ فوٹیج اور زینب کی کچھ تصویریں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر دیں اس امید میں کہ شاید کوئی شخص اس درندے کو پہچان سکے یا ان کی کچھ بھی مدد کر سکے دیکھتے ہی دیکھتے یہ پکچرز اور یہ فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی یہ فوٹیجز اور پکچرز دیکھنے کے بعد پوری قوم کا خون کھولنے لگا اور سب کا ایک ہی سوال تھا کہ پولیس کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے اس کے بعد پروٹیسٹ کے سلسلے شروع ہو گئے سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جسٹس فار زینب اس کے پانچ دن بعد ہی ایک شہری کو زینب کی لاش کچھرے کی دھیر میں سے ملی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لوگ جمع ہو گئے پولیس یا انویسٹیگیشن ٹیم کے آنے سے پہلے کسی شخص نے زینب کی ڈیڈ باڈی کی پکچر لے کر ٹویٹر پر اپلوڈ کر دی پوری عوام میں ایک قرحام سا پیدا ہو گیا پولیس پر پریشر بڑھنے لگا یہاں تک کہ چیف آف پولیس کو بھی ڈیس بس کر دیا گیا اس کے بعد جا کر کہیں زینب کے کیس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ لی زینب کی باڈی کو ایٹاپسی کے لیے لے جایا گیا اس کے بعد ہی حقائق واضح ہوئے کہ جب زینب زندہ تھی اسے ٹارچر کیا گیا اسے مارا گیا زینب کی گردن کی ہٹی گلہ دبا دینے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی زینب کی زبان اس کی دانتوں میں آ کر کٹ چکی تھی اس کے بعد انویسٹیگیشن ٹیم نے کسور کے علاقے سے گیارہ سو پچاس سیمپلز لیے ڈی ای نے ٹیسٹ کے لیے اور آٹھ سو چودوے نمبر پر یہ ڈی ای نے ٹیسٹ میچ ہو گیا یہ ڈی ای نے تھا عمران علی کا زینب کی ڈیڈ باڈی کی علاوہ بھی ملنے والی بچیوں کی لاشوں پر بھی یہی ڈی ای نے پایا گیا اور یہ عمران علی وہی شخص تھا کہ جو اپنی گھر کی چت سے الیمنٹری سکول کی بچیوں کو دیکھا کرتا تھا زینب کی ڈیڈ باڈی ملنے کے انیس دن بعد عمران علی کو اریسٹ کر لیا گیا اس نے اپنی داڑی شیو کر رکھی تھی تاکہ اسے پہچانا نہ جا سکے لیکن ڈی ای نے ڈی ای ڈی ای ڈی لائے عمران علی کے اریسٹ ہونے کے ساتھ ہی ملک میں پروٹسٹ کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اب لوگوں کی ڈیمانڈ کی پبلک ایگزیکیوشن وہ ایسے پریڈیٹرز کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر آج کے بعد کسی نے ایسا جرم کرنے کا سوچا بھی تو ان کے ساتھ یہی انجام ہوگا خیر موونگ آن عمران علی کا کیس چلتا رہا اس نے ایپلپٹک ہونے کا بہانہ کیا اور ایک دو بار کشننگ میں بھی سیزرز کا بہانہ کرتا رہا لیکن اسی سال کے انڈ تک عمران علی کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا اور اسے سترہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو حاسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا پاکستان میں ایک ایپ بنائی گئی زینب الیٹ کے نام سے جس پر میسنگ پرسنس کی ریپورٹ بروقت کی جا سکتا یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہزاروں سوال ہوں گے لیکن یہ سوال کس سے کریں افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے درندہ صرف لوگ کھلے آم پھرتے ہیں جب تک کہ وہ کسی زینب کو نوچ کے کھانا لیں اس ویڈیو کے انڈ میں میں ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا اپنے محافظوں کے لیے کیوں اور کب تک